مرحبا پرگرامنگ فنڈمائنٹلز ایک تو ہمیں بائنڈ کیا گیا ہے کہ ہم ملٹیپلیکیشن اپریٹر کو استعمال کریں اور ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں کچھ کوٹ لکھنا ہے جو پرنٹ کرے کہ روشنی کتنا فاصلہ تیہ کرتی ہے سنٹی میٹرز میں آفٹر ون نینو سیکنڈ تو ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم یہ بتائیں گے اپنے کوٹ کے ذریعے اپنے ایکسپریشن کے ذریعے کہ روشنی کتنا فاصلہ تیہ کرتی ہے سنٹی میٹرز میں ایک نینو سیکنڈ کے بعد ہم جانتے ہیں کہ روشنی کی رفتار ہم عام طور پر 3 into 10 raise to power 8 میٹرز پر سیکنڈ کہہ دیتے ہیں لیکن exactly یہ 299792458 میٹرز پر سیکنڈ ہوتی ہے تو اب دو چیزیں ہیں یہاں پر ایک تو روشنی کا جو عمومی پیرامیٹر ہے فاصلہ کا وہ میٹرز ہے اور ہم سے یہاں کہا گیا ہے کہ سنٹی میٹرز میں بتانا ہے لیکن ساتھ ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ ایک میٹر میں سو سنٹی میٹر ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ امیزن کرنا بہت آسان ہے کہ اگر ہمیں روشنی کا فاصلہ بتانا ہے سنٹی میٹرز میں تو ہم اس کی عمومی ویلیو کو صرف سو سے ضرب دے دیں گے ظاہر ہے ایک میٹر کے اندر سو سنٹی میٹر ہوتے ہیں تو سنٹی میٹرز میں فاصلہ جو کونٹٹی بنے گی وہ زیادہ بنے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا پیرامیٹر ہے اس کا پر سیکنڈ والا اس کو بھی ہمیں نینو سیکنڈ میں تبدیل کرنا ہے روشنی میٹرز پر سیکنڈ میں میر کی جاتی ہے ہمیں اسے پر نینو سیکنڈ میں میر کرنا ہے اب نینو سیکنڈ بسیکنڈ اب جانتے ہیں سیکنڈ ہوتے ہیں پھر ہمارے پاسipse سیکنڈ ہے اور وہ نینو سیکنڈ ہوتے ہیں مایکرو سیکنڈ heureux دے ہوتے ہیں اور پھر نینو سیکنڈ ہے ملی ہے 10 لیں 3 ملی ہے 10 لیں 6 نینو ایک سیکنڈ کا ایک ارب ہ Gabe ہوتا ہوتا ہے 1 نینو سیکنڈ is 1 بلین اور 1 بائی 10 10 ریز تو 9 آف سیکنڈ تو ہم ملٹیپلیکیشن آپریٹر کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس مسئلے کو کیسے حل کر سکتے ہیں ہم راشنی کی جو عمومی میرمنٹ ہے اس کو یہاں سے کوپی کر لیتے ہیں سو رائٹ پرنٹ so we need to write we need to print the the distance that this light travels in centimeters تو centimeters کے لیے ہم اسے سوس عرب دیتے ہیں in 1 nanosecond اب ہمیں یہ پتا ہے کہ اگر ہم simply یہ expression کر دیں تو this will print the distance that the light travels in one second in centimeters کہ راشنی ایک second میں جو default میرمنٹ اس کی second میں ہوتی ہے تو ایک second میں فاصلہ ہوتا ہے کرتی ہے centimeters میں سوس عرب دیں گے میٹر centimeters centimeters میں transform ہو جائیں گے لیکن ہمیں ایک اور transformation بھی کرنی ہے وہ ہے ایک nanosecond ظاہر ہے nanosecond ایک second کا ایک عرب ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک عرب سے تقسیم ہو جائے گی جو یہ فاصلہ ہے so we can for example write 1 over ایک کے ساتھ 9 سفر آئیں گے یہاں پہ so this is the total amount of distance that the light will travel in centimeters and in 1 nanosecond so this is what it turns out to be so that means that light should travel 29.9792458 centimeters in 1 nanosecond 1 nanosecond می روشنی 19 9 7 9 2 4 5 8 centimeters کا فاصلہ تاہ کرے گی ok we now move on to the variables variables کی عمومی اسطلحہ سے آپ لوگ پہلے سے واقف ہیں جب آپ middle school اور high school کا mathematics کرتے ہیں جو کہ آپ تقریباً سبھی لوگوں نے کیا ہوا ہوتا ہے تو اس کے اندر آپ variables کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں شاید اس سے پہلے بھی تو variables میں عام طور پہ آپ لکھتے ہیں x is equal to this y is equal to this z is equal to this اگر آپ کو variables کی تعداد بڑھانی پڑ جائے تو a, b, c, l, m, n اس قسم کے alphabets کو آپ variables کے نام کے طور پہ استعمال کر لیتے ہیں so a variable is basically a name that refers to a value ہم عام طور پہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک variable name value pair ہوتا ہے کہ آپ ایک تو نام رکھتے ہیں variable کا اور پھر اس نام کو کوئی value دے دیتے ہیں variables کا استعمال programming کے اندر ہمیں بارہا کرنا پڑتا ہے ہمیں مختلف values کو store کرنا پڑتا ہے for the purpose of reusing and also sometimes we need to change the values variable کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز جو vary کر سکے جو تبدیل ہو سکے تو ہم variables بناتے ہیں ان کے اندر مختلف values store کرتے ہیں تاکہ جب ہم بار بار ان values کو استعمال کریں تو بجائے اس کے کہ بار بار ان values کو لکھا جائے ہم simply ان کا نام لکھتے ہیں نام ذرا آسان ہوتے ہیں alphabetic انداز میں لکھے جاتے ہیں تو alphabetic چیزیں ہمارے لئے سمجھنی یاد رکھنی انڈسٹینڈ کرنی ذرا زیادہ آسان ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ یہ کہ ہم ان کی values کو ضرورت پڑھنے پر تبدیل بھی کر سکتے ہیں I say it again that a variable is a name value pair variable میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک variable کا نام جو ہمیں خود رکھنا ہوتا ہے اور ایک اس کو value دینی ہے جو بھی relevant appropriate value ہم اس کو assign کر دیتے ہیں تو variable کے نام رکھنے کی کچھ conventions ہوتی ہیں کچھ characters allowed ہوتے ہیں آپ بہت free style میں variables کے نام نہیں رکھ سکتے ہیں variable کے نام رکھنے کی convention یہ ہے کہ آپ letters, numbers اور underscores کا کوئی بھی combination استعمال کر سکتے ہیں you can use any sequence of letters, numbers and underscores letters اس میں alphabets ہیں آپ کے capital b, small b like a, b, c, d all capital میں بھی استعمال کر سکتے ہیں small b بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ numbers gadgets جو ہوتے ہیں zero سے لے کے نو تک اور underscores کا کوئی بھی combination آپ استعمال کر سکتے ہیں ہاں ایک exception ہے کہ جو پہلا character ہوگا نام کا وہ number نہیں ہو سکتا یعنی وہ alphabets ہو سکتا ہے capital b, small b, underscore b ہو سکتا ہے لیکن number نہیں ہو سکتا مثال کے طور پہ یہاں کچھ legitimate مثالیں دی گئی ہیں جو variables کے نام آپ رکھ سکتے ہیں مثال کے طور پہ processor underscore speed this is an acceptable variable name simply n, acceptable r, acceptable item 73, acceptable so these are all legitimate variable names and as I said earlier that you usually have to write a variable something like this آپ اس کا نام رکھتے ہیں کوئی بھی اور اس کو کوئی value assign کرتے ہیں کسی بھی expression کی form کے اندر so we move on we see one example of a variable مثال کے طور پہ ابھی ہم speed of light کی بات کر رہے تھے تو فرض کریں میں ہم اپنے program کے اندر speed of light کو ایک یا ایک سے زیادہ بار استعمال کرنا ہے اور بجائے اس کے کہ ہم یہ complex value relatively long value اپنے ذہن میں رکھیں ہم کوئی variable بناتے ہیں اور اس کے اندر اس value کو store کر لیتے ہیں اور جب بھی ہمیں اس value کو استعمال کرنے کی ضرورت پڑے ہم اس variable کے نام کے ذریعے اسے استعمال کر لیں گے بجائے اس کے کہ اس value کو دوبارہ دوبارہ لکھیں so اب ایک سوال یہ ہے کہ ہم نام کیا رکھیں right variable کا نام بھی چکے ہمیں خود رکھنا ہوتا اس کی convention ہم بتا چکے کہ آپ letters numbers اور underscores کا کوئی بھی کوئی بھی combination استعمال کر سکتے ہیں with one exception کہ پہلا character number نہیں ہو سکتا تو historically ہم variables کے نام x, y, z, a, b, c اس قسم کے نام رکھتے آئے ہیں دیکھتے آئے ہیں اور ہم بہت زیادہ آتی ہیں ان ناموں کے لیکن again as an advice میں آپ کو یہ suggest کروں گا کہ آپ جب بھی variable کا نام رکھیں چونکہ آپ کو وہ نام خود رکھنا ہوگا تو ایسا نام رکھیں جسے آپ آسانی سے سمجھ سکیں اگر آپ کا program بہت بڑا ہو گیا ہے آپ کو بہت زیادہ statements اس میں لکھنی پڑی ہیں اور کہیں letter جا کے یا کچھ دنوں کے بعد آپ اس program کو کھول کے دیکھتے ہیں تو آپ کو بہت آسانی سے یہ بات بھول جائے گی کہ x میں کیا تھا y میں کیا تھا z میں کیا تھا a میں کیا تھا کیا لیکن آپ تینز of variables جب آپ variable کا نام ایسا رکھیں گے جو اپنے اندر store کی جانے والی value سے مطابقت رکھتا ہوگا تو آپ کو اس دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا تو اس نصیحت کو بھی اپنے پلے سے باندھ لیجئے ای ویریبل کا نام ہمیشہ appropriate رکھیں گے proper name رکھیں گے short names just for for the short cut or